Dear students, Assalamualaikum آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر پیش ٹری میں ہم اپنے وینڈر کو سامان ریٹن کر دیتے ہیں یعنی ہم نے کسی سے سامان خریدا, سامان کھول کر لی کر آئے, ڈبا کھولا اوہو ڈبے کے اندر جو ہے وہ کچھ خراب ٹوڑا پوڑا یا غلط سامان نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے وینڈر کو سامان کیا کریں گے ریٹن کر دیں گے یعنی واپس کر دیں گے تو اگر ہمیں وینڈر کو سامان ریٹن کرنا ہو یعنی واپس کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا بنائیں گے, کیا کریٹ کریں گے تو آئیے ذرا اسے سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ جائیں گے تاسک میں اور تاسک میں جانے کے بعد یہ وینڈر کا پورشن ہے یہ فرسٹ پورشن جو ہے وہ کسٹمر کا تھا, کسٹمر سے لیٹیڈ ساری باتیں تھی اور یہ جو پورشن ہے وہ وینڈر کا ہے تو اس میں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا وینڈر کریٹ میموز اس پہ آپ کلک کریں گے وینڈر کریٹ میمو پر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا وینڈر سلیک کیجئے آپ کا وینڈر ایک ہی ایک لوتا وینڈر ہے اور پھر اگر آپ یہاں سے ڈیٹ سلیک کیجئے for example نومبر کی 5 ڈیٹ ہو گئی نومبر یہاں سے آگے کریں گے اور یہاں سے ڈیٹ سلیک کریں گے نومبر 5 یہاں پر آپ اسے ایک وینڈر نوٹ نمبر بتائیں گے کریٹ نوٹ نمبر کیا ہوگا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈی اینڈ ڈی اینڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ نوٹ ڈی اینڈ نمبر اور میں یہاں پہ اسے دیتا ہوں سپوز سکھ سیرو ون ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ پی بل کے ساتھ اسے کنیک کرنا ہے اچھا یہاں پر دو اپشن ہیں اپلائی ٹو انوائس نمبر اور اپلائی ٹو پرچیس اپلائی ٹو پرچیس پہ ہم اس وقت سلیک کریں گے جب ہم نے جو کسٹمرز اپنے سوری اپنے وینڈر سے پرچیس کی تھی اس کے اگینسٹ کوئی ہم نے بل نہیں بنایا ٹھیک ہے تو آپ ڈیاریٹ کیا کریں گے اپلائی ٹو پرچیس لیکن اگر آپ نے پہلے سے کوئی انوائس کیریٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اپنی اپلائی ٹو انوائس پہ چیک لگائیں گے اور نورملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے پرچیس کرتے ہیں تو پرچیس کی انوائس جنریٹ ہوتی ہے اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اسے ریٹن کرتے ہیں تو نورملی آپ کیا کریں گے اپلائی ٹو انوائس نمبر پہ کلک کریں گے اور جو بھی آپ نے پرچیس کی تھی انوائس نمبر وہ آپ یہاں پہ پر پٹ کریں گے تو دیکھیں ہماری جو انوائس نمبر تھی پی ون زیرو فور زیرو ٹو یہ انوائس ہماری بار کی ہے تو آپ اس کو سلیک کریں گے اور اس میں آپ نے پانچ یونٹس پرچیس کیے تھے نوکیا تینہتیز دس کے اور فور تھاؤزن کے حساب سے پرچیس کیے تھے ہم ان میں سے کیا کچھ ریٹن کر رہے ہیں جی ہاں ہم ان میں سے دو یونٹس انہیں ریٹن کر رہے ہیں تو دو یونٹ کے پیسے کتنے بن جائیں گے ایٹ تھاؤزن روپیس ریو اس کا اماؤنٹ بن جائے گا تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم اپنے بینڈر کو ریٹن کر رہے ہیں یعنی اپنی گوڈز دے وہ انہیں واپس کر دیں جو ہم نے ان سے پرچیس کی تھی یہ انہیں واپس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے کر دیں گے سیو یہ سیو ہو گیا اور چیک کریں گے تو یہ آگے یہاں پر پیچھے پیچھے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ آپ کا کریٹ میمو شہو ہو جائے گا وینڈر کریٹ میمو بیسیکلی اچھا وینڈر کا جو کریٹ میمو ہوتا ہے اسے ہم ڈیبٹ میمو کہتے ہیں جبکہ جو کسٹمر کی طرف سے کریٹ میمو ہوتا ہے جو کسٹمر ہمیں گوڈز ریٹن کرتا ہے اس کے لیے ہم جو میمو بناتے ہیں وہ کہلاتا ہے کریٹ میمو ٹھیک ہے اب اس کی ریپورٹ چیک کر لیتے ہیں ریپورٹس انڈ فارم میں جائیے یہاں پر پیبل میں چلے جائیے اور پیبل میں جانے کے بعد یہاں پر وینڈر لیجر چیک کر لیجے اور ایک بار اس کی ڈیٹ چیک کر لیں گے ہم یہاں سے چینج کر لیتے ہیں یہاں سے اسے کر دیتے ہیں نومبر یہاں پہ ڈیٹ پہ کلک کیا اکٹوبر کے وجہ یہاں پہ آجیں گے نومبر پہ اور یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تھرٹی پہ and then OK کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم یہاں تک تو ڈسکس کر دی چکے تھے اب آپ نے انہیں ایٹ تھاؤزن کا سامان ریٹن کیا ہے تو جب آپ سامان ریٹن کریں گے تو آپ پر سے لائی بیٹی کم ہو جائے گی ٹھیک لائی بیٹی کم ہو جائے تو اسے ریکارڈ کرتے ہیں ڈیابیٹ سائٹ پر تو اسی لیے ایٹ تھاؤزن روپیز سے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں ڈیابیٹ سائٹ پر تو اب ہمارا جو ریمیننگ بیلنس ہے وہ کتنا ہے وہ ہے ٹوالف تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے جی اسے ہم بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد ایک بار اور ہم اپنی انویٹری بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ہماری انویٹری کی ریپورٹ ہے انویٹری اصل میں بہت لمبی ہے تو اس میں میں کیا چیک کروں اس میں میں چیک کر لیتا ہوں انویٹری ویلیویشن ریپورٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ میری انویٹری ویلیویشن ریپورٹ ہے اسے آپشن میں جانے کے بعد اسے چینج کرتے ہیں آپ اور سو گیا یہ اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کر دیجئے کہاں تک کر لیں اس کو ہم یہ ہے 31 جولائی آگست سپٹیمبر آکٹوبر نومبر 30 نومبر 2021 اندھانے سے اکی کر دیجئے تو یہ آپ کے جو ہے وہ اپ ڈیٹیڈ ریپورٹ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو انویٹری موجود ہے اسے کتنے کتنے یونٹس سے وہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انویٹری ریپورٹ شو ہو رہا ہے اسے بن کر دیجئے آپ اسی کے دیکھنا چاہتے ہیں ایکٹیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کی مختلف ریپورٹ موجود ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو خیر میں نے آپ کو فیلال اتنا بتا دیا کہ آپ کے پاس جو انویٹری کے آئیٹمز موجود ہیں وہ کتنے آئیٹمز اس وقت ہمارے پاس اس ٹاک میں موجود ہیں تو یہ سیمپل سی ایک ٹرانزیکشن تھی جس میں آپ نے اتنی سی بات سمجھی ہے کہ اگر ہم اپنے وینڈر کو گوڈز ریٹن کرتے ہیں سامان واپس کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کریڈٹ میمو کریڈ کریں گے لیکن اس کا نام ہوگا وینڈر کریڈ میمو دیکھیں ایکچولی اس کا نام ہو تھا ڈیابیٹ میمو جیسے کہ ٹیلی میں اس کا نام تھا ڈیابیٹ میمو تھا اسی طریقے سے اس کا نارمل نام ڈیابیٹ میمو لیکن یہاں پہ اس کا نام رکھا گیا ہے وینڈر کریڈ میمو بات ایک ہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ریٹن کرنا چاہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں پر ہماری تین چیزیں کمپلیٹ ہو گئی انوینٹری کسٹمر اور وینڈر ان سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات تھے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اب جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر کچھ ڈیفرنٹ معاملات ہوں گے جو کہ ان سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے یعنی کہ ایمپلائی سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہوں گے اسمبلی سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہوں گے وغیرہ وغیرہ کچھ معاملات ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک کی باتیں سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال لگے گا ٹیک کیر اللہ حافظ